ماہ سفر المدفر کا خاص عمل میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جو کوئی ماہ سفر المدفر کے آخری بد کو یہ عمل کرے تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل وہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے یعنی ماہ سفر المدفر ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ عزوجل وہ غنی ہو جائے گا وہ بے نیاز ہو جائے گا اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل وہ خوشحال ہو جائے گا اور جواہر خمسہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اس کی عمر دراز کر دی جائے گی اس کی عمر میں برکت آ جائے گی تو عمل کیا ہے عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ ماہ سفر و مدفر کے آخری بودھ کو سورہ علم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرك سورہ والتین والتین والزیتون وطول سینین وہذا البلد الامین سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اور سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد شریف مکمل تو یہ چاروں سورتیں جو کوئی مکمل اسی مرتبہ پڑھے اول و آخر درود پاک کے ساتھ اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت شروع کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس وضیفے کی برکت سے یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ غنی ہو جائے گا مالدار ہو جائے گا اس کے رسک میں برکت ہو جائے گی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس وضیفے پر ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور یاد رکھئے گا نیت یہ نہ ہو کہ میں مالدار ہو جاؤں میں غنی ہو جاؤں بلکہ نیت ہو رضا الہی عزوجل کے حصول کی نیت ہو ذکر الہی عزوجل کی نیت ہو تلاوت قرآن پاک کی اس نیت کے ساتھ اور مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور تلاوت قرآن کیجئے گا ان صورتوں کو ضرور پڑھئے گا اللہ پاک کی رحمت سے اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کے رزق میں خوب برکتیں رہیں گی مزید روحانی علاج جاننے کے لیے مجلس مکتوبات و راضیت تاریہ کا اوفیشل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے اس کو بھی لائے کرنا نہ بھولئے گا شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ عزوجل روضانہ کی بنیاد پر آپ کو روحانی علاج ملتے رہیں گے موسیقی موسیقی